بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا موضوع ہے پرائی منسٹر کا دورہ ازمکستان اس میں بات کیوں کرنی ضروری ہے بات کرنے اس میں اس سے ضروری ہے کہ اس دورے کے دوران کچھ اہم پیشرفت ہوئی ہے باہمی تعلقات کے حوالے سے اور صرف باہمی تعلقات نہیں اس پورے ریجن پر اس کے اثرات ہیں سٹریٹیجک معاہدہ ہوا ہے سٹریٹیجک معاہدہ صرف کاروباری معاہدہ نہیں ہوتا تجارتی معاہدہ نہیں ہوتا دوستی کا نہیں ہوتا دفاعی تعاون بھی شامل ہوتا ہے اور یہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے کہ اگر ہمارے مفادات کوئی اور ملک جو ازمکستان کے زیر اثر ہے وہاں پہ متاثر ہو رہے ہیں تو ازمکستان اس کی حفاظت کرے گا اور اسی طرح سے اگر ہمارے ریجن میں ہمارے کنٹرول کے ایریاز میں کہیں ازمکستان کے مفادات کا خدشہ لاحق ہے تو ہم اس کے تحفظ کریں گے تو یہ باہمی ایک تعاون وسیطر حوالے سے ہوتا ہے تو وہاں پہ جب یہ گئے ہیں تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے ماضی کے حوالے سے کہ جب سوویٹ یونین سے ازمکستان ازاد ہوا تو اس وقت ازمکستان اور پاکستان کے تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے اور خاص طور پہ جب طالبان کی مومنٹ پروان چڑھی سامنے آئی اس نے افغانستان پہ قبضہ کیا تو ازمکستان اور پاکستان دونوں الگ الگ دھڑوں کی سرپستی کر رہے تھے اور حمایت کر رہے تھے پاکستان جو ہے وہ طالبان کی حمایت کر رہا تھا اور ازمکستان جو ہے وہ شمالی اتحاد اور دیگر جھڑے جو تھے ان کا حامل تھا اس وجہ سے دونوں کے درمیان جو تعاون ہونا چاہیے تھا وہ نہیں بڑھ سکا اس دفعہ صورتحار مختلف ہے امریکی انقلاق کے بعد پاکستان نے وسیطر مشاورت کا ایک عمل شروع کیا اس مشاورتی عمل میں ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دو سال سے چین روس، ترکمانستان ازربائیجان، ترکی، ایران یہ سارے شامل ہیں اور چین خاص طور پر اس کی بات لیکن اس میں جو شدت آئی اور تیزی آئی مشاورت میں وہ پچھلے ہمیں ڈیٹھ دو ہفتے کے دوران دیکھنے بھی پڑھنا آئی کہ جب یہ نظر آیا کہ افغانستان کے اندر تو کھانا جنگی شروع نہ ہو جائے اور اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو پھر افغانستان کے جتنے ہم سیاہ ممالک ہیں ان سب پہ اس کے اثرات ہونے اور ظاہر ہے اسبکستان بھی اس میں سے ایک ہے تاجکستان بھی ایک میں سے تاجکستان بھی جو ہے وہ بھی ہمایت دوسرے اتحاد کی کرتا رہا ہے لیکن ان دنوں ہم نے دیکھا کہ وہاں سے بھی میسیجیز آئے اور پاکستان سے رابطے ہوئے تو پرائیم نیسٹر جب یہ وہاں پہ گئے ہیں امران خان تو اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تجارتی مفادات کے لیے گئے یا تجارتی رابطے بڑھانے کے لیے گئے اس کا مقصد یہی ہے کہ اسبکستان کے ساتھ مل کے اس ریجن کے اندر ایک بلوک کے شکل میں کام کیا جائے ایک بلوک جو ہے اس ریجن میں ہمارا خواب رہا ہے یہ خواب رہا ہے کہ پاکستان وسط ایشیا تک پہنچے وسط ایشیا کی منڈیاں ہمارے قریب ترین ہیں یہ خلیج سے بھی قریب ہیں تو ان منڈیوں تک اگر پاکستان کا مال جاتا ہے تو ایک تو وقت کم لگتا ہے سہولت ہے کہ نئی منڈیوں کے ذریعے سے ظاہر ہے پاکستان کو ذریعے میں بادلہ زیادہ آئے گا تو یہ ہمارے قریب ایک منڈی ہے جس تک ہمیں پہنچنا ہے اور آج کے دور میں صرف تجارتی تعلقات نہیں بنتے دو ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات کے ساتھ دفاعی تعلقات بھی ہوتی ہیں دیکھ لیں آپ یورپ کے ساتھ اگر امریکہ کے تجارتی تعلقات بہت اچھے ہیں تو اس کے ساتھ ہی یورپ کے ساتھ امریکہ کے دفاعی تعلقات بھی ہیں اور اگر پاکستان اور چین کا تعلق بھڑ رہا ہے تو دونوں کی جو باہمی تجارت کا حجم ہے وہ بھی دیکھیں اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے سرمایہ کاری بھڑ رہی ہے تو یہ دو طرفہ چیزیں ہیں اور اس میں اور بھی پہلو شامل ہو جاتے ہیں تو اسمکستان کے دورے کے دوران یہ تیہ پایا ہے کہ ایک تو دونوں ممالک کے درمیان سٹریٹیجک تعلقاتیں وابستہ ہوں گے پھر یہ بلوک کی شکل میں کام کریں گے افغانستان کیا جو تنازہ ہے اسے پر امن طریقے سے حل کرنے کے لیے دونوں ملکے کام کریں گے اور ایک اور پہلو جو ہے وہ یہ پاکستان جس کے لیے کوشش بھی کرتا رہا ہے یو اینو میں پرائیم نیسٹ سے یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ ناموس رسالت کے حوالے سے جو عالمی تجزی عمل ہے وہ ناقابل قبول ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ ممالک کو ساتھ ملا کے خاص طور پر جو مسلم ممالک ہیں ان کو ساتھ ملا کے آواز اٹھانی چاہیے تو اس دورے کے دوران یہ بھی تیب آگیا کہ اب جتنے فارمز ہیں انٹرنیشنل اوائیسی تو چلیں اسلامی ممالک کا فارم ہے شنائی تعاون کانسل ہے اس کے علاوہ قوم متحدہ ہے تو وہاں میں مل کے آواز اٹھائیں گے تو پاکستان کے لئے یہ دورہ خاصا اہم رہا ہے اور اگلے کئی دن کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس دورے کے نتیجے میں جو پاکستان کا فائد حاصل ہوئے سفارتی سطح پہ دفاعی سطح پہ اور کاروباری اور تجارتی سطح پہ وہ بھی ہمیں دیکھنے کے ملے گے تو ہمیں پاکستان کی دیمینشن اور اثر و سوخ جو ہے وہ پھیلتا ہوا دکھائی دیا ہے افغانستان کے جو ایشو ہے طالبان کا وہاں پہ دوبارہ ان کا اثر و سوخ طالبان کا طالبان افغانستان کے لئے مناسب ہیں کیونکہ وہاں پہ طالبان کے علاوہ کوئی ایسی فورس نہیں جو جنگ سے تباہ اور تقسیم شدہ افغانستان کو اکٹھا کر سکے تو وہاں کے لئے تو ٹھیک ہے لیکن پاکستان کا ایک اپنا نظام ہے اپنا آئین ہے یہاں پہ ایک جمہوری نظام ہے اور بہترین نظام ہے جمہوری جمہوریت ایسا نظام ہے کہ جہاں پہ خون خرابے کے بغیر آپ انتقال اقتدار کرتے ہیں تو سب سے بڑی تو یہی دلیل ہے اس کے حق میں تو پاکستان کے لئے تو قدیم و مناسب نہیں لیکن اب جو پاکستان نے خطے کے دوسرے ممالی کو ساتھ ملا کے اس کی بحالی کا اور افغانستان میں اس تحکام کے لئے جو کوشش ان کی ہیں وہ ہمیں نکھائی دے رہا ہے کہ وہ نتیجہ خیر ثابت ہو رہی ہے تو یہ ایک اچھا سائن تھا اس حوالے سے آپ سے اس پہ شیئر کرنا آپ سے بنتا تھا تو ضرور ہمارا پروگرم دیکھتے رہیے گا اور شیئر کرتے رہیے گا اس کے ساتھ سبسکرائب ضرور کریں ہمارے ویڈیوز تاکہ آپ تک ہمارے مسلسل پیغامات اور ویڈیوز مہنچتی رہیں بہت شکریہ